ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نلکاری آپ لوگ بتا دے ایم ایس پی ایکسپریس کو پوری طریقے سے کسانوں نے روکا جی ہے چھے گھنٹے تک کے لیے پوری طریقے سے بلوک کیا گیا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کسان آندولن کے سو دن پورے ہونے پر مہلاؤں کا جتھا کا جتھا شامل ہوا جی ہے کھلایا جا رہا ہے لنگر اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں آپ کو بتائیں گے دف تھاکرے کا موڈی شرکار پر بڑا عملہ بولے دیش کی آزادی میں نہیں تھے شامل بی جے پی اور آر ایس اس اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ لوگ بتائیں گے زبر دس طریقے سے فز گئی موڈی شرکار جیاں زبر دس طریقے سے موڈی شرکار کا ورود کسان بولے جب تک کہ پانچوں راجے میں ہرا نہیں دیں گے تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا دیش کا خیزان جی ہے ستہ سے باہر کریں گے بی جے پی کو اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آسم کے چناؤں کو لے کر آپ لوگ بتائیں بی جے پی کے ستر کینڈیڈیٹ کی لیسٹ جاری کر دی گئی آپ لوگ بتائیں اس میں سے ایک سو چھپ بی سو ایک سے نو سیٹوں پر خود بی جے پی لوگی لڑے گی اور یہاں پر آپ کو بتا دے اسی کے ساتھ ساتھ ایک سو نو سیٹوں پر لڑنے کے ساتھ ساتھ چھپ بی سیٹ پر جو ہے اے جی پی لوگی لڑے گی اور آٹھ سیٹ پر یو پی ایل جی ہیں آپ لوگ تا دوستو یہ جو ہے یہاں پر گڑی تھے اسم کا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو آپ لوگ بتائیں درسل پشم منگال کے چناؤں کو لے کر بھی موڈی سرکار گھرتی چلی جا رہی جی ہاں ممتا بینر جی کا پلہ موڈی سرکار پر پڑھڑا ہے بھاری ایک اکیلی مہیلا کا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ٹاپسی پننو کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ جی ہاں دراصل آپ لوگ بتا دیں باتو ہی باتو ہم ٹافسی پننو نے جو ان کے گھر پر ریٹ پڑی تھی اس کو لے کر موڈی سرکار پر بڑا حملہ بول دیا جی ہاں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے کہ کیا کچھ کہا ہے وہی پر دو تو غلام نبی آزاد کے بدلے سور جی ہاں بولے ہم کانگریس کیلئے تھے اور ہمیشہ رہیں گے جب لوگوں نے سوال اٹھائے تو بدل گا سور ان کے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں ہم پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتا جا جائے کہ ایم ایس پی ایکسپریس کو پوری طریقے سے کسانوں نے بلوک کر دیا جی ہاں آپ بتا دیں آج چھے گھنٹے تک کے لیے وہاں پر کسانوں کا جتھا کا جتھا ایسے میں آپ لوگ بتا دیں کہ آج لنگر کھلایا جا رہا ہے جی آج کسان اندولن کے پورے سو دن ہوگا ہے اس کو لے کر کہ ایم ایس پی ایکسپریس کو پوری طریقے سے بلوک کر دیا گا اسی کے ساتھ ساتھ کسانوں کا کہنا ہے کہ فیلال سو دن ہم نے پورے کر لیا ہے اور کسان اندولن لگا تارے سے ہی بڑھتا رہے گا کسان جھکنے والا نہیں ہے کسان ڈرنے والا نہیں ہے جی آپ لوگ بتا دیں دوستو کسانوں نے صاف کے دیا کہ فیلال آر پار کی لڑائی اور آر پار کی لڑائی میں آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ فیلال کسان جس رفتار سے آگے بڑھنا اس کو دیکھ کر ایک ہی چیز سمجھ میں آ رہی کہ آپ موڈی سرکار کے تخت اور تاج پلٹنے کے دن غریب آگئے ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا رہی ہے آپ لوگ بتا دیں کسانوں کے جتھے کے جتھے میں مہلہ آئیں جی ہاں کیسے لنگر کھلا رہی ہیں آپ لوگ کو بتا دیں دوستو اس سے پہلے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتا تھا ٹائم میگزین میں مہلہوں کی اہم بھومی کا رہی ہے اور آج بھی جو یہاں پر کئی مہلہوں کا جتھا کا جتھا بورڈر پر آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بتا دیں کے ایم ایس پی ایکسپریس جہاں پر بلوک کیا گیا وہاں پر مہلہ آئیں زیادہ سے زیادہ اتادار میں آئیں اور یہ دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ فیلال کسان میل ہی نہیں بلکہ مہلہیں بھی جم کر اس اندولن میں حصہ لے رہی ہیں نہ صرف حصہ لے رہی ہیں بلکہ موڈی سرکار کی راتوں کی نیند روڑا رکھیں جی ایک طرف مہلہوں کا جتھا کا جتھا تو دوسری طرف ہمارے کسان بھائی کسان مہلہ اور کسان پرش مل کر موڈی سرکار کو للکار دے رہا ہے ایک طریقے سے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہی ہے فز گئی موڈی سرکار ٹاپسی پننو نے بولا موڈی سرکار پر بڑا حملہ جی اہاں داصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں ٹاپسی پننو پر اس سے پہلے بھی ایک بار دوہزار تیرہ میں جو یہاں پر کاروائی ہوئی تھی جس کو لے کر انہوں نے وطر منتری پر زبردست طریقے سے حملہ بولا آپ لوگ بتاتے ہیں دوستو ٹاپسی پننو کے مطابق جو یہاں پر ان کی کاروائی کے جی ہے تین کتھت روپ سے تین انہوں نے ایمیل یا تین جو یہاں پر وہ کیے ٹویٹ جس میں انہوں نے موڈی سرکار پر تنج کسا جی ہاں انہوں نے کہا کہ فیلال جو ہے مجھ پر کاروائی کی گئی ہے اور اس کاروائی کو لے کر دوستو ایک طریقے بدلے کی کاروائی ہے مجھے پانچ کروڑ کی کتھت جو یہاں پر رسیت سو پی گئی تھی ایک میں انہوں نے رکھا کہ مجھے جو یہاں پر پانچ کروڑ روپے دیے جا رہے تھے لیکن وہ میں نے لینے سے منع کر دیا اور میری کچھ دو ہزار تیرہ کی کچھ یادیں تازہ ہو گئیں اس طریقے دوستو موڈی سرکار پر ٹاپسی پننو نے بڑا حملہ بولا فیلال لوگوں کا یہی کہنا کہ یہ بدلے کی کاروائی ہے کیونکہ جہاں پر بھی دوستو جو موڈی سرکار کے خلاف ہوتا یا تو یا تو اس کے خلاف دوستو مورچہ کھل کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ یا پھر اس کے گھر پر ای ڈی این آئی اور سی بی آئی کا دروپیوک کیا جاتا ہے یہ کئی لوگ بی جے پی پر الزام لگا چکے اور یہ آروپ کہیں نہ کہیں صحیح بھی ثابت ہوئے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب بھی کوئی بی جے پی کے اگنس کچھ بول دیتا تو بی جے پی اس کے پیچھے سی بی آئی این آئی اور ای ڈی کو لگا دیتی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی فیلال ستر کینڈیڈیٹ کی لسٹ کی اسم میں جاری جی ہیں بہت دوستو آپ لوگ بتا تھے اسم کا چناؤ اب بی جے پی کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا بی جے پی سوچ رہی کہ اس چناؤ کو کیسے جیتا جائے پچھلی بار تو کچھ جوڑ توڑ کر 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 لیا تھا لیکن دوستو اب کی بار جو معاملہ ہے وہ کافی سخت تھے کیونکہ اس بار جو این آر سی کو لے کر ہوا تھا اسم میں وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اسم میں بھینکر ورود ہوا تھا این آر سی کا اور اسی لیے اسم میں اب اس چیز کا ورود کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر این آر سی لاغون نہیں ہوگا اس کے لے کر کانگریز اپنی پوری جان جھوک رہی ہے اور کہا بھی گایا کہ فیلال کانگریز دو آ رہا کانگریز نے یہ کہا تھا کہ فیلال اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم دوہزار تھے دوہزار لگ بگ باک اکیس میں ہی یہ پوری ستہ کو پلٹ دیں گے اور جو ہے اس بلکو بھی اس بلکو رد کر دیا جائے گا اب آپ لوگ بتاتے ہیں آج جو بی جے پی نے اپنی ستر کینڈیڈیٹ کی لسٹ جاری کیے جس میں جو ہے چھبیس سیٹے انہوں نے اے جی پی کو دیئے ایک سو نو سیٹ پر بی جے پی خود لڑ رہی ہے اور آٹھ سیٹے یو پی ایل کو دیئے یعنی کہ یہ گلت بٹھایا دوستو بھاچپا کو سوچ رہی کہ کس طریقے سے اسم کو چناؤ جیتا جائے کیونکہ اب ہی اسم میں پریانکہ گاندھی آ کر گئی ہے اور ان کا صاف کہنا تھا کہ فیلال ستہ میں آتے ہی این آر سی کو رد کرائیں گے اور اس سے کہیں نہ کہیں بی جے پی ہل سی گئی ہے آپ سوچئے دوستو جو بی جے پی لگتار مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی ہے جو بار بار ابھی امیت شاہ آئے تھے اسم میں پھر ایک بار وہ یہی کہہ گا کہ ان آر سی تو آ کر رہے گا کیا آپ لوگوں کو ڈرارہا ہو یا پھر آپ لوگوں کو دھمکا رہا ہو یا پھر یہ صرف ہندو تو کا دکھاوا ہو رہا ہے یہ باتیں جو لگتار اٹھ رہی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی ہے غلام نبی آزاد کے بدلے سور جب لوگوں نے اٹھا ہے سوال کے غداری چل رہی ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا ہے جو تئیس نیتہ جنہوں نے سونیا گاندھی کو چٹھی لکھی تھی جس کے بعد لوگوں نے سوال اٹھا دیئے تھی بی جے پی کے ان منتریوں پر اب وہ بھاچپک کہیں نہ کہیں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں دوستو غلام نبی آزاد کے سور بدل گئے ان کا کہنا ہے ہم ہمیشہ کانگریس کے ساتھ تھے اور ہماری سوچ کانگریس کے لیے ہی رہے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ ابھی تک جو وہ بول رہے تھے وہ پھر کیا تھا کیونکہ یہاں پر جو تئیس باغے سور بدلے تھے اور جن لوگوں نے جو یہاں پر تئیس لوگوں نے سوال اٹھائے تھے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی اور کہیں نہ کہیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال جو غلام نبی آزاد کے اب سور بدل چکے ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے فیلال کانگریس کرے گی بھاچپا کا پوری طریقے سے سپڑا صاف دیا ناصل دوستو آپ لوگ بتا دے لگتار کانگریس کو لے کر اب لوگوں میں ایک امید جا گئی بھاچپا جس طریقے سے کالی نیتیوں والے قانون لارہی چاہے وہ کسان اندولن ہو کسانوں کیلئے کالابل ہو یا پھر اینارسی ہو آسم میں بھی لوگوں کا جو سمر تھا نے وہ کانگریس کی طرف جاتا ہو دکھ رہا ہے کیونکہ اجمل الدین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ فیلال ہم کانگریس کیوں جتائیں مطلب ہماری پارٹی کو جتائیں گے جو کہ ایک گروپ میں لڑے اور اس کی سب سے بڑی وجہ دوستو یہ بھی ہے کہ وہاں سے پوری طریقے سے وہ اینارسی کو رد کر دینا چاہتے حالانکہ بھاچپا نے بھی دوستو آسم میں تین مسلمان کینڈیڈیٹ اتارے ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھاچپا میں اگر مسلمان بھی ہوں گے تو بھی لوگ ووٹ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خودی غدداری کریں گے ہم لوگ کے ساتھ کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلم ہے تو وہ مسلم کے بارے میں سوچیں گے یہ بات آپ بھی جانتے ہیں نہ جانے کتنے بی جی پی کے مسلم نیتا ہیں جو کہ بھاچپا کا ساتھ دیتے ہیں مقتان نقوی کو لے لیجی آپ ہمیشہ بھاچپا کی جو یہاں پر حمایت کرتے ہیں اینارسی جیسے غلط قانونوں کو صحیح بتایا جاتا ہے اور پھر بھی ان لوگوں کو وہ جگہ نہیں مل پاتی بی جی پی میں جو ملنا چاہیے اب اس پر لے کر کانگریس کے اوپر دوستو لوگوں کا ایک وشفاظ سا جاگہ چاہے وہ جو جات سماج ہو چاہے یو پی کے اگلے آنے والے چنا ہو یا تو اکلیش یادہو کی پارٹی آنا چاہیے یا پھر کانگریس کا ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر بی جی پی کے خلاف اب پوری پورے دیش میں ورود چل رہا ہے فیلال کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ بی جی پی کی ہار کا سب سے بڑا کارن جو بنے گا وہ یہ کسان اندولن ہی بنے گا اور یہی دوستو آپ لکھے لیجیے یہ وناش کا وناش کا کارن یہ بننے والا کیونکہ فیلال جس طریقے سے بی جی پی اپنی نیتیاں اپنا رہی ہے اس کو دیکھ کر ایک چیز تو کہی جاتی ہے کہ فیلال بھاجپا کے جو برے دنے اور جو الٹی گنتی ہے وہ جب سے ہی شروع ہو گئی تھی جب سے انہوں نے کسانوں کو للکا رہا تھا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی دوستو جوتی رات سندیا کا بھینکر ویرود لگتا ہے ان لوگوں نے سوکاری سمپتیوں کو جو دان میں ملی ہوئی سمپتیاں ہیں دوستو اس کو لے کر اب اپنے ہی بی جے پی کے نیتاؤں کے باپ دادا پر نام رکھنا شروع کر دیا دوستو اہلیا بھائی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ماتا اہلیا بھائی ان کے چلتے ہیں ان کا ایک روٹ یعنی کہ ایک زمین تھی جو کہ دان دی گئی تھی اب جوتی رات سندیا کے گھٹکے جو ایک منتری ہیں آپ لوگ بتا دیئے وہی منتری جنہوں نے کانگریس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور جو یہاں پر بی جے پی کے ساتھ نکل لیے تھے جیہاں اب سب سے بڑی بات راج ماتا راج ماتا اہلیا بھائی کے نام پر ایک ہولکر کے نام پر ایک جو ہے زمین تھی جس کو لوگوں نے دان کر دیا تھا کہ ان کے نام پر یہاں پر روٹ کا نام ہوا لیکن جو سسو دیا ہیں جیہاں جو سسو دیا ہیں انہوں نے اس کا نام اپنے دادا جی کے نام رکھ دیا ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ورود کر رہا ہے کہ ہم نے یہ زمین جو دان میں دی تھی وہ ہماری جو یہاں پر راج ماتا اہلیا بھائی کے نام پر دی تھی اہلیا بھائی کون ہے آپ نہیں جانتے ہو تو میں بتا دوں تو اہلیا بھائی نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا وہاں کے لوگوں کے لیے جیہاں گناہ کے لوگوں کے لیے اب سب سے بڑا یہ ورود ہو رہا ہے کہ جو تیرا سندیا نے ان کے جو یہاں پر دادا جی ہیں جو بی جے پی کے نیتا کے دادا جی ہیں یعنی کہ سسو دیا کہ انہوں نے جو یہاں پر اپنے نام پر اپنے دادا جی کے نام پر اس کو یہاں پر اس کا نام رکھ دیا اب اس کو لے کر زوردست طریقے سے بھڑ گئے ہیں وہاں کے لوگ یعنی کہ آپ کہیں نہ کہیں گناہ سے ہارے بھی تھے آپ لوگ بتاتے ہیں سندیا ہار بھی گئے تھے وہاں سے اور ابھی بھی وہاں کے لوگوں کا غصہ لگتار برخرار ہے فیلال اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور آپ مانتے ہو یہ سرکار ایک تاناشاہ سرکار اس کو تدکال میں اپنے استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے سانسط پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پاکے